اسی موضوع پر تیسری مجلس سماعت فرمائی وَلَا يُقْدِرْ عِتَاعُ وَالْجُودُ اِذْ كُلُّ مُوتٍ مُنْتَقِظٌ سِمَاهُ وَكُلُّ مَانِعٍ مَزْمُومٌ مَّا خَلَاهُ هُوَا الْمَنَّانُ بِقَوَائِدِ النِّعَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى صِيَّةِ أَسْلِمَّا فِي الْوُّجُودِ فِرِّ اللَّهِ فِي كُلِّ مَوْجُودُ نُقطة دائرة الوُّجُودُ صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبِلْ خَلَاهُ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيَّبِينَ نَبْتَاهِرِينَ الْمَعْطُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجَّةَ وَالصَّحْ خَلَاهُمْ تَتْهِرًا نَبْتَاهِرْ قَوْمَ الزَّالِمِينَ قَوْمُشْرِقُونَ قَوْمُشْرِقُونَ اور عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہِ صف کلامِ مجید کا 61 سورہ ہے ارشاد ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے اللہ سے قذب کو منصوب کرے وَمَنْ اَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ جھوٹی باتیں اللہ سے منصوب کرے درہ حالے کے وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ درہ حالے کے اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ خدا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا وہ لوگ ظلم کرنے والے یُریدونہ جو یہ ارادہ رکھتے ہیں لَيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ کہ اللہ کے نور کو پھونک کر بجھا دیں اور خدا نے یہ تیع کیا ہے کہ اس نور کو اتمام کی منزل پر لے جائیں اگرچہ کافر کراہت کریں وہی خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ بھیجا اور دینِ حق کے ساتھ وہ آیا تاکہ تمامِ عدیانِ عالم پر اس کے دین کو فتح ہو جائے اگرچہ مشرک کراہت کریں ان آیتوں کو انوان بنا کر سرنامِ تقریر بنا کر میں نے آپ کی خدمت میں ایک مفصل بحث پیش کی ہے گزشتہ تقریروں میں اور آپ اسی سلسلے کی تیسری تقریر آج سن رہے ہیں میں پھر ایک مرتبہ آپ کے تمام تر توجہات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اور جو بحث پیش کی جا رہی ہے اس پر سارے علماء اسلام کے مباحث بھی پیش نظر ہیں اور ساری ایسی کتابیں کہ جو اس بحث کے لیے لازمی ہے وہ بھی نگاہ کے سامنے ہیں جو کہا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے عرض کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہاں مجلس میں یہ مجلس ہو یا کوئی اور مجلس جہاں ہم ذکر کریں جب ممبر پر بولنے والا گفتگو کو شروع کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ہی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ سننے والوں کی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کرتا ہے کہ ان سننے والوں کے ساتھ ممکن ہے ممکن ہے کوئی ایسا دوست بھی آ جائے کہ جو بظاہر اجنبی معلوم ہو مگر دل اس کا ہمارے ساتھ ہو تو ایسا موقع پر اس اجنبی دوست کو یہ خیال نہ گزرے کہ گفتگو سرسری ہو رہی ہے اور مسائل کو پوری طرح سے پیش نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے نہائیت ہی اتمینان کے ساتھ اور ایک کچھ عظم کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے یہ بحث ہے جس کو آپ سنوائیں دونوں میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو وائے بری اسلام اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو مسلمان ہے وہ اسلام ہے جو اسلام ہے وہ مسلمان ہے تو اگر مسلمان اسلام ہے اور اسلام مسلمان ہے تو عدالتوں کو بند ہو جانا چاہیے زندانوں کو اور قائد قانوں کو ہڑ جانا چاہیے سیغہ انتظامی کی نگرانیوں کو خخم ہو جانا چاہیے کسی پر چوری کا شبہ بھی نہ ہو مسلمان اسلام ہے اسلام مسلمان ہے کسی پر قیانت بھی کا شائبہ نہ ہو خب کے متعلق یہ قیال کیا جائے کہ اس کا عمل سراپا اسلام ہے ایسا ممکن ہے ایسا ممکن ہے یہاں نہیں پورے عالم اسلام میں ممکن ہے نہیں ہے اس لیے یہ تیع کیا گیا کہ اسلام کو ماننے والے کو تو مسلمان کہتے ہیں مگر مسلمان کے عمل کو اسلام نہیں کہتے ہیں مسلمان کے عمل کو اسلام نہیں کہتے ہیں دائینات اولین و آخرین میں وہ ایک ہی انسان گزرا جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سلو جنگ خواب بیداری سے ہاتھ مراز کسی کو کانے بچڑا لے کسی کو ہاتھ کھانے سب اسلام اولین و آخرین سرک ایک ہی ایسا انسان گزرا ہے اولین و آخرین اولین و آخرین اسلام وہ جس راہ پہ چلے اسلام وہ جس فکر کو پیش کرے اسلام وہ گفتگو کرے تو اسلام ہے چھپ ہو جائے تو اسلام اس کی گویائی اس کا سکوت اس کی سلو اس کا جنگ کرنا اس کی حضرت اس کا سفر اس کی زندگی کی ایک ایک منزل اور عمر کی ایک ایک شہر سرابطہ اسلام اسلام یعنی وہ اسلام اسلام وہ وہ ایک ہی انسان ہے اس کے علاوہ اور کسی نے دعویٰ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا مسلمان اور ملت اسلامیہ کے پردار یعنی ہاں ایک ہی ایمانداری کے ذات اس نے صلح پر غور کریں کہ ہمارا عمل اسلام ہے ہمارا عمل اسلام نہیں تو ایسی منزل پر جب ہم یہ کہیں کہ اسلام کی تاریخ تاریخ کچھ اور ہوگی مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوگی تو ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تقلید کر چکے مغربیوں کی اور مغرب زدگی میں بہت کافی مطلع رہ چکے اب وقت ہے آزادی کا اس لیے اگر انہوں نے اسلام کیسری کے نام سے کوئی کتاب لکھ کے پاتشاہوں کا تذکرہ کیا تو اب تو آپ پرہیز کریں اور آزادی کی فضا میں اب آپ کو تاریخ اسلام لکھیں کہ جس تاریخ اسلام میں آپ بتلائیں اسلام کی تاریخ بہت بہت سے سنیے انگریزی میں ایک کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہسٹری آب موڈرن فلسفہ تاریخ فلسفہ جدی یا تاریخ فلسفہ تو اس کتاب کا لکھنے والا پہلے چیکٹر میں یہ لکھتا ہے کہ ہم اس کتاب میں چار مسائل پر گفتگو کریں گے پہلا مسئلہ مسئلہ علم دوسرا مسئلہ مسئلہ تصمین تیسرا مسئلہ مسئلہ مذہب چوتھا مسئلہ مذہبِ مسئلہ اخلاف اس نے مسائل گنوا دیئے کہ تاریخ فلسفے کی ہو رہی ہے فلسفیوں کی نہیں بہت غور سے سنیے میں کسی مقام پر ہک کے آگے بہتا ہوں اور اس تشنگی کو ہی بتلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ دیر پہلے آپ میں تھی اور مجھ سے بہتر کوئی اس کا تجربہ نہیں رکھتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ آپ مجھ سے کیا سننا چاہ رہے ہیں فلسفے کی تاریخ میں اس نے پہلے مسائل کو پیش کر اور کہا یہ پورے انسان کے جسم میں ہم آہنگی ہے ایک علو سے دوسرا عضو ملجل کر کام کرتا ہے تو یہ انسان اپنی حق تک تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں وحدت ہے مگر اس انسان کو یہ سمجھنے کا حق کیسے حاصل ہے کہ اس کے جسم کے معورا اور اس کے جسم کے باہر بھی جو کائنات ہے وہ بھی ملی جلی ہے وہاں بھی اتصال ہے وہاں بھی ایک ہی قانون کام کرتا ہے وہاں بھی اشیاں ایک دوسرے سے مسلسل ہیں یہ کیسے معلوم ہوا تو کہتا ہے یہاں سے مسئلہ علم شروع ہوا یہ علم کا مسئلہ ہے اب جب مسئلہ علم پہ بحث کرتا ہے تو یہ وطلاتا ہے جیکارٹ نے یہ کہا ہیوم نے یہ کہا روسو نے یہ کہا کانٹ نے یہ کہا جیگل کا فیصلہ یہ ہے مسئلہ علم پر تو آپ نے دیکھا نام آئے ضرور فلسفیوں کے مگر مسئلے کے ساتھ آئے کہ اس مسئلے پر یہ کہا اس طرح سے اگر تاریخ اسلام بھی لکھنا ہو پہلے یہ تے کرو کہ اسلام کیا ہے اور اس کے بعد یہ بتلاؤ کہ اس مسئلے پر یہ کہا گیا اس مسئلے پر انہوں نے یہ کہا اس مسئلے پر انہوں نے یہ کہا بجائے اس کے کہ لڑائیاں اور جنگ اور فتوحات اور اگمنسٹریشن اس کو اسلام سے کیا رکھیں اللہ 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 میں آپ کو سمجھا سکا دیکھئی کائنات میں کائنات جہاں سے سکڑ کا آلاد ہے جہاں سے تسلیم کا آلاد وہاں سب سے پہلے یہی تصور ہے مسئلہ علم کا کہ کائن آسمیں ایک تارہ دوسرے تارے سے ایک سیارہ دوسرے سیارے سے ایک فضا دوسری فضا سے زمین آسمان سے اور اس طرح سے ایک ایک پتہ آسمان کے ایک ایک تارے سے اتنا مربوط ہے اتنا مسلسل ہے اتنا امہنگ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائن کائنات میں ایک قانون کام کر رہا ہے ایک قانون کام کر رہا ہے اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ کو شروع کرنا چاہیے سب سے پہلے توہید سے توہید سے شروع کرنا چاہیے یعنی فقط یہی نہیں کہ خدا ایک ہے بلکہ ہم تو توہید کا اپلیکیشن جاتے ہیں توہید کا اطلاق جاتے ہیں کہ توہید مسلس ہو جائے تو کیا ہو افکار میں اگانگت کیسے ہو کردار میں اگانگت کیسے ہو وحدت فکر کیا ہو وحدت کردار کیا ہو قوموں میں دلزندگی کس طرح سے آگے بڑھے اگر توہید کا اپلیکیشن ہو جائے کہ کوئی ہے ہمارا قانب اسلام کا نقطہ اولین توہید ہے اسلام کا نقطہ اولین توہید ہے اور تاریخ اسلام کا پہلا چیکٹر توہید ہے اسلام کا مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں اسلام کی تاریخ کا پہلا چیکٹر توہید ہے کوئی دن ہوئے میں مارٹن روڈ کی امام بارکاہ ہمیں تقریر کر رہا تھا وہ تقریر کے دوران میں اسلامیات پہ گفتگو تھی تو میں نے کہا اسلامیات کو آپ کو شروع کرنا پڑے گا تقوی سے مجھے یاد ہے اس لیے کہ تقوی سیانت ذات ہے سیانت نفس ہے انسان اپنی محافظت کرتا ہے تقوی ایک طویل بحث تھی وہ تقریریں محفوظ ہیں آج کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام کو شروع کرنا چاہیے عقیدہ توہید تاکہ پہلے فکر کی ہماہنگی معلوم ہو کائنات کی اجانگت معلوم ہو ساری دنیا میں ایک قانون کا اجراء معلوم ہو کہ ایک قانون جاری ہو ساری ہے اور وہ توہید اطلاق پا جائے اپلائی ہو جائے آپ پر مجھ پر صدق پر یہ اقائد جو ہے فقط یاس رکھنے کے لیے نہیں آئے اقائد اس لیے ہے کہ زندگی پر چھا جائے آپ کو معلوم ہے کسی کی محبت کسی کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے محبت ہستی کو بدل دیتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اطلاق پاتی ہے اپلائی ہو جاتی ہے منطفق ہو جاتی ہے تو چاہنے والا محبوب کے اشارہ پہ چلتا ہے محبوب کے اشارہ پہ چلتا ہے زندگی کو بدل گا جاتا ہے اور جیسے میں نے کسی تقریر میں اپنی کہا تھا روزِ آشور کہ محبوب کے اشارہ پہ ہر آن ہجرت ہر آن ہجرت ہر آن سفر آگے برکا چلا جا رہا ہے تو ایسے موقع پہ توہید اگر اطلاق پا جائے اقائد اگر اطلاق پا جائے تو آپ کیا نتیجہ نکلے گا اس سے پہلا نتیجہ نکلے گا کہ عالمِ تقریر مسلسل ہے بہت دور سے سنیے عالمِ تقریر مسلسل ہے ارے اپنے بچوں کو سمجھائیے ہم کو دنیا کے سائنس دانوں کی واقعی ضرورت ہے کہ ہم ان سے فائدہ ہوتا ہے مگر اگر ہم یہ بتلا سکے کہ سارے مبادیات قرآن میں ہیں تو گنیادیں تو صحیح کیجئے گنیادیں تو درست کیجئے تو پہلے تو یہ نظر آئے گا کہ کائنات میں ہم آہنگید ہیں ایک وحدت تکمین کی زنجیر مسلسل ہے کبھی عرض کر چکا تھا کہ ایک مشہور فلسفی نے یہ کہنا اس کو یہ کہا اس نے کہ دنیا اتنی مسلسل ہے کہ اگر ایک پھول کو تو تو تارے میں جنبش ہوتی ہے اتنی مسلسل ہے کائنا یہ عالم تکمین ایک زنجیر ہے بنانے والا ایک ہے یہ توہید کا اطلاق ہے تاریخ اسلام کو اس وحدت ہے شکر سے شروع کرو کہ کائنات کا نظام ایک وحدت میں خدا ایک ہے تو نظام میں بھی وحدت ہے اطلاق پایا کلمہ توہید اور جب اطلاق پایا تو تکمین میں ایک ہے تشریع میں ایک ہے جیسے تکمین کی زنجیر مسلسل ہے ویسے تشریع کی زنجیر مسلسل ہے جیسے چاند سے زہرہ زہرہ سے اتارت اتارت سے مرغیخ مرغیخ سے مشتری اور مشتری سے ارانو یہ تمام نظام شمسی کے سیارے اگرچہ دکھرے نظر آتے ہیں مگر ایک پھو بھی دور ڈالو تو قیامت ہو جائے ایک کو اپنی جگہ سے ہٹالو تو کائنات کی کشیشیں سقل تباہ ہو جائے بالکل اسی تر نظام دشریح اتنا مزلدل ہے یہ نماز یہ روضہ یہ حج یہ زکاة نہیں اقائد کی منزل پر یہ توہید یہ عادل یہ نبوبہ یہ اسمر یہ اللہ کی خلافت کا سلسلہ اور پھر اس کے بعد یہ ان کے حق یہ عوامر یہ نواہی یہ حلال یہ حرام یہ مستحطات یہ مکروحات یہ غصتیں یہ عزائم یہ عباہتیں یہ کراہتیں یہ سب اتنا مسلسل ہیں کہ اگر اس زندیر میں سے کسی نے کسی ایک شاہ کو بھی حتا کر کہو مر حرام قرار دیتا تو پوری زندیر ہمارے کی خلافت کا سلسلہ ہمارے کی خلافت کا سلسلہ ہمارے بھی آپ سمجھ گئے؟ جائے صرف سلسلہ تکوین کی زنجیر ٹوٹ جائے تو خیامت آیا اسی طرح سے سلسلہ تشریعی میں جس کا عمر اسلام ہے اگر اس نے کوئی اجازت دی تو تم روک نہیں سکتے اگر اس نے کہیں منع کیا تو تم اجازت نہیں دے سکتے اگر اس نے کسی کو نجس کہا تو طیب نہیں بنا سکتے اور کسی کو طیب کہا تو نجاست کا شائبہ نہیں آ سکتے ایک سلسلہ تکوین ہے ایک سلسلہ تشریع توہید کا اطلاق یہ ہے توہید کا اپلیکیشن یہ ہے توہید کا منطبق ہونا یہ ہے کہ فکر میں وحدت رہے فکر میں وحدت رائنات کی تکوین سے آئی کردار کی وحدت تشریع کی تک تسلسل سے آئی جو اتنا تسلسل خبردار کسی موقع پر یہ نہ سمجھنا کسی موقع پر یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یہ کام کیوں کیا معلوم تشریع میں ممکن ہے اس کی ضرورت ہو خانے کعبہ پر اللہ کے گھر پر ایک گلاس جو رہا جاتا ہے اور وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اس پہ آیتیں بھی لکھی جاتی ہیں اس پہ بہت سا کام کیا جاتا ہے ظاہر ہے پورے گھر کا غلاف ہے تو ایک موقع یہ بھی آیا ہو کہ نہایت ہی کشادہ پیشانی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس غلاف پر جو خرچہ رہا ہے اگر ہم روک کر کسی اور کام میں لگائیں تو کیا ہو ساہر اکرام چپ ہو گئے اس لیے چپ ہونا تھا کہ قرآن میں حدیث میں کہیں کوئی ذکر غلاف کانہ کعبہ کا نہیں تھا اس لیے چپ تھے جب سب چپ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اگر جمہوریت کی ہوا ہوتی تو وہ کہتے ہیں دیکھو سب راضی ہے نا نکال دوں غلاف نہیں سب چپ ہو گئے تو انہوں نے کہا یا علی آپ کا چاہاں قیال ہے یعنی آپ تنہاں کا قیال اب تنہاں کا قیال یعنی آپ کس کو دیکھا جہاں تشنگی تھی وہاں سے آگے با رہا ہوں نبی کا عمل اسلام تو اب ہر دار میں کوئی رہے ہر دار میں کوئی رہے جو ملیت رسول کی منزل پر پائید ہو یا تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں اور کیا پھر واپس جا رہا ہوں اس روایت کو یہیں روک کر اور یہ ساری تاریخوں میں ساری تاریخوں میں واپس کہ ایک ہی ذات ہے کائنات افلین و آقرین میں جو یہ کہے ان اول المسلمین سورہ اعناب ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی مللہ رب العالمین لا شریک له بَذَعُ لَكَ عُمِرْتُ وَعَنَ عَضَّلُ الْمُسْلَمِينَ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری معوت سب اللہ کے لئے ہیں یہ اسلام کی شان دیکھئے میری بندگی میری قربانی میری زندگی میری معوت اللہ ہی کے لئے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں ہے کسی کا مجھے حکم دیا گیا میں پہلا مسلم ہوں انا اول المسلمین اب قرآن کے قلاب اگر کوئی کہے پہلے قرآن اسلام لائے اگر کوئی شکری انا اول المسلمین مع پہلا مسلم تو وہ پہلا مسلم وہ پہلا مسلم وہ کہ جس مسلم کی تاریخ اسلام پہلا مسلم وہ جس مسلم کا عمال اسلام چپ ہو جائے تو اسلام بولے تو اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ قیامت تک اسلام کو رہنا ہے تو بند و بس بھی کر جائے بند و بس بھی کر جائے کہ یقیناً ہر دور میں ضرورت پڑے گی اس لیے ایک سلفلے کو شروع کیا اور یہ کہہ کہ شروع کیا جدہ نہ سمجھنا معمون رشید نے حضرت علی جبن موسیر غزہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے برہدبانہ عرض کیا کہ آپ کو اسی بات پہ نازلہ کہ آپ آئے مباحلہ میں ابنا آنا میں آ رہے ہیں آپ نے فرمایا نہ ہو نہ ہو اس نے کہا ابنا آنا اگر یہ پکڑا نہ ہو تو پھر بھی آپ کے لئے افتقارے کا کہا یہ ہوگا اس لیے کہ نسانہ ہے کیونکہ والدہ آ رہی ہے کہا نہ ہو اب وہ گھب رہا کہا پر بند رسول اگر ابنا آنا بھی نہ ہو نسانہ بھی نہ ہو تو آپ کو افتقارے کہا ہم نفس رسول ہیں ہم انفسانہ کی منزل پر ہیں تو آپ نے دیکھیں ایک ہی انسان ہے وہی وہ اس وقت ذرا سا آپ کی تشنگی تھی کہ میں نے ایک پہ لاکہ کیوں مقتد کیا کہ ایک کام الاسلام اسی لئے مقتد کیا کہ اول اولا محمد اوزد اولا محمد کتولا اولی 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 اب وہ صدوق درمیان جد کھل گئی واپس جائیں روایت کی دورتی لاہر ہے کہ میرا دماغ کبھی مجھے راستے پر اس طرح سے حیران نہیں رکھے گا میں واپس لا رہا ہوں کہا یا علی تمہاری چاہ رہے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہیں کہ بس یہی کہ خلاف بنانا روک دے روپیہ کہیں اور سر پر آپ نے چاہت سرمایا کہ کہ قرآن میں کوئی حکم ہے کہ نہ بنایا جائے اب دیکھئے گفتبو کہاں سے شروع ہو رہی قرآن میں کوئی حکم ہے کہ نہ بنایا جائے کہا نہیں کہا کسی حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اب غلاف بنانا بند کر دو کہا نہیں اب یہ سب سے الگ گفتبو ہے وہاں یہ گفتبو تھی قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے کہ غلاف بناو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کوئی حیث آیت ہے کہ غلاف نہ بناو کوئی حدیث ہے کہا نہیں کہا جب نہ حدیث ہے نہ آیت تو پھر یہ رسول اپنی زندگی بھر اس غلاف کو دیکھ دیکھ کے چھپ کرسے رہے آپ سمجھ گئے یعنی معصوم سمجھتا ہے کہ معصوم اگر چھپ بھی ہو جائے تو ہو جاتا ہے معصوم کی خاموشی بھی ہو جاتا ہے زمانہ کچھ اور تھا ہزار اقتلاف صحیح عزیزو مگر علم کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے ہزار اقتلاف صحیح تو کہا یعب الحضن آپ صحیح کرتے یعب الحضن آپ صحیح کرتے ہماری فکر میں غلط وہ دن اور آج کا دن وہ دن اور آج کا دن ارے کابا یعنی کرائی کی یعنی کر تاریخ دیکھ ڈالیے تو پتا چلے گا کہ وہاں گوئی آئی بھی حجت ہے تو سکوت بھی حجت ہے اور پیغمبر اگر بول رہے ہیں تو اسلام ہے چھپھنے تو اسلام ہے آپ نے گوئی آئی کی مثالیں تو بہت ملزگتی تھی میں نے چھپ رہنے کی مثال کہ چھپ ہو گئے چھپ ہو گئے کچھ نہ کہا تو کہا ہوجت جاتا ہے رہنے دو رہنے دو وہ چھپ تھے تو آپ نے دیکھا کہ پورا نظام تشریح ایک زنجیر ہے درمیان میں دیکھ کسی کو یہ کہہ کہ ہٹانا کہ اب وقت سازگار نہیں ہے وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ کچھ اور ہے جب حلال تھا اب حرام ہے تو یہ زنجیر تشریح کی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اس لیے لازم ہے کہ اسلام کی تاریخ توہید کے چپٹر سے شروع کیا جائے ساکھے مسلمان پہلے سمجھے کہ وحدت افکار کیا ہے وحدت افکار کیا ہے تقویم توہید کیا ہے تشریح میں توہید کیا ہے آپ سمجھے ہم نے کہاں سے شروع ایک مثال کے طور پر کام کر رہے ہیں معلوم نہیں کوئی کبھی اس تجوید پر غور بھی کر سکے گا لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی حجت بھی رہے عجیب انداز میں اقبال نے کہا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توہید کبھی زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توہید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام کسی زمانے میں توہید میں طاقت تھی توہید میں قوت تھی آہ اس راست سے واقف ہے نم اللہ نفقی وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام فکر کی وحدت ہے کردار میں وحدت نہیں بات بہت دور تک جائے گی اگر کسی ہی کرتا جاؤں آہ اس راست سے واقف نم اللہ نفقی وحدت افکار کی تے وحدت کردار ہے خام میں نے اے میرے سپاہ اے سپاہ خالار میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی آئے میں نے تری فوس کو دیکھا ہے میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے کالی ہے نیام بہت غور سے سنیے پھر لوگ ہوں گا نظم کو تکمیل پہ نہیں پہنچا ہوں گا ایک شیر باقی رہ جاتا ہے یہاں مجھے کہیں اور جانا ہے میں نے آئے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی آئے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام حضرت سعید بن ابی وقاف عشرہ مبشرہ میں ہیں اور ان چھے آدمیوں میں ہیں جو شورہ میں تھے حضرت سعید بن ابی وقاف کے لیے صحیح مسلم میں ایک چپٹر ہے ان کے فضائل کا تو سعید بن ابی وقاف کے فضائل لکھنے سے پہلے صحیح مسلم شریف کے جامع حضرت مسلم بن حجاد رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی کے فضائل لکھے اور اس میں ایک جملہ یہ لکھا آخر میں ایک واقعہ لکھا کہ امیر شام نے ایک دن حضرت سعید بن ابی وقاف سے کہا کہ تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے سعید بن ابی وقاف ایران کا فاتح ہے ایران پر جب لشکر کو بھیجا گیا تھا تو سعید بن ابی وقاف کی سرکردکی میں بھیجا گیا تھا ایران کا فتح کرنے والا ہے خادثیہ کا فاتح ہے تو سعید بن ابی وقاف میں بیان کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے تین باطر رسول سے ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی مجھے ملتی تو دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ کے اس بات کو لے لیتا تو حمیر شام نے کہا بتاؤ پہلے کیا تو فاتح ایران نے کہا وہ بات آج تک کانوں میں گھون جائی ہے کہ کل علم مارکو دنیا مسلمانوں کی تاریخ پر تو جن فتوحات پہ نام ہے نام کہ ایران گئے تھے اور ایران کو یوں فضا کر لیا تھا تو فاتح ایران کہتا ہے فاتح ایران کہتا ہے کہ میں حیث ہوں وہ کوئی جنگ تھی ہی نہیں میرے کانوں میں تو وہی آواز گون جائیے کل علم مارکو دوں گا تو اس کے بعد کہا کہ فقط یہی کہے کے رک جاتے تو میں بھی ترکتا نہیں مگر یہ کہا اس کو دوں گا خدا اور رسول جس کو دو سکتے ہیں جو خدا اور رسول کو دو سکتا ہے تو آپ نے دیکھا اسلام کی تاریخ میں ایران کی فتح نہیں اسلام کی تاریخ میں خدا کی محبت کے علم آئے یہ صحیح مسلم شریف میں ہے یہ صحیح مسلم شریف پنس روڈ میں فروخت ہو رہی ہے کراچی میں چھپی ہے اس کی چھٹی جلد ہے امیر اومنین کے فضائل ہیں حضرت سعج بن عبیبہ سعج کا یہ واقعہ ہے اور بہت سی باتیں ہیں کہ جن کو مسلحت ممبر اجازت نہیں دیتی ورنہ کچھ آپ کو اور زیادہ یطفہ تھا کہ آپ پس میں کیا گفتگو ہوئی اور کس طرح سے چھیڑا گیا کہ تم کیوں برا نہیں کہتے انہوں نے کہا میں کیوں برا کہوں اس کے بعد شارح نے کہا اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ برا کہنے کا حکم دیا گیا تھا بلکہ چٹولنا چاہتے تھے کہ تم کہتے ہو برا کہ نہیں یا یہ کہ ممکن ہے کہ سعج بن عبیبہ قاف کے کچھ دوست برا کہتے ہوں تو ان کو چٹولنے کے لیے پوچھا گیا ہو کہ تمہارا کیا منشاہ ہے تو انہوں نے صاحب جواب دیا کہ حضور قصہ یہ ہے قصہ یہ ہے کہ میں نے تین باتیں ایسی سنی کہ میں قیامت تک علی کی بارگاہ میں تو کوئی بستاقی کر ہی نہیں سکتا سب سے پہلے علم تو اس نے رسول نے خود کہا میں نے سنا اور وہ فرمایا کہ تُو حارون ہے میں موسیٰ ہوں تجھ سے میرا رابطہ ایسا ہی ہے جیسے حارون کو موسیٰ سے تھا یہ بھی میں نے سنا اپنے کانوں سے سنا اب تیسری بات وہ یہ کہ ہم سب پریشان کھڑے ہوئے تھے مباہلے کے دن آئیسے میں علی و فاطمہ حسن و حسین کو لے کے باہر نکلے اور مباہلے سے پہلے دوروں آتوں کو آسمان گدر اٹھایا اور کہا اللہمہ ہا اولائے اہل بیتی بلکہ سکار یہ میرے اہل بیت ہیں یہ صحیح مسلم یریف کی روایت ہے تین باتیں مجھے یاد ہیں اللہمہ ہا اولائے اہل بیتی مباہلے کی مندر تو جب تک یہ تین باتیں باقی ہیں اور جب تک دنیا میں سادق نے ابھی وقعات کی ذہنیت باقی ہے یہ ہمیشہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ فتوحاتِ ظاہری مسلمانوں کی تاریخ میں تو آ سکتے ہیں اسلام کی تاریخ میں نہیں آ سکتے اسلام کی تاریخ میں تو پھر وہی آباد آئے گی کل علم مارکہ دوں گا چلیے پھر واپس جائیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام آہ اس راستے واقف ہے نم اللہ نفقی وحدہ تفکار کی بے وحدہ تک کردار ہے خان میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے انہوں واللہ کی شمشیر پہ خالی ہے نیام قوم کیا دید ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے بیٹھارے دولہ کا کیمام موسیقی 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 قوموں کی امامت کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں گے بیٹھارے دولہ قوموں کی امامت کی تقسیم کر دی اگر امامت کی تقسیم ہو سکتی ہے تو کیا تاریخ کی تقسیم نہیں ہو سکتی موسیقی موسیقی یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ اسلام کی تاریخ اسلام کی تاریخ شعر مقدر کا عمل اس کا حق اس کے عوامے اس کے نوادی اس کی رخصتیں اس کے عزائیں اس کا اقراب اس کی عباحت اس کا استحباب کا حق اس کی کاموشی اس کا تکلوں جہاں جس مقام پر جو کچھ بھی کہہ دے سلسلے تشریقی زنجیر ہے اور اس میں وحدہ تک فکر ہے تو اس طرح سے اگر توحید اطلاق پا جائے تو فقط لا الہ الا اللہ دلوں میں اتر کر یہ بخلائے گا کہ ایک کو مانتے ہیں ہر ایک کو نہیں مانتے ہیں ایک کو مانتے ہیں ایک سے مانتے ہیں ایک سے مانتے ہیں ایک سے مانگتے ہیں ایک ایک سے نہیں مانگتے آپ نے دیکھا یہ ہے اللہ الہ الا اللہ کا اطلاع ایک ہی دھرانے کا دامندھامہ ہے یہ اللہ الہ الا اللہ کا اطلاع آلکو اسلام کی تاریخ حقا کہ بنا اللہ الہ الا اللہ 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 اب آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے اگر اپنے تمجھہات مرتقس کر دیا رہے ایک گھرانے پر تو اسی لیے کہ یہ سب نفس ہیں یہ سب منیت کی منزل پر ہیں بقول سعید ابن ابی وقاف یہ سب مباہلے کی منزل پر تھے یہ سب مباہلے کی منزل پر تھے اور جو گھتگو اور ہوگی بہرہا مباہلے کی منزل پر تھے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو قول رسول جو قول رسول تقریر رسول جو حجہ پہ ہم تک منی معصوم اس کو مسلسل دیکھو کسی ایک حکم کو درمیان سے نہ نکالو اور کسی ایک حکم کے متعلق حیرانی کا ادھار نہ کرو یہ کیوں ہے مطلق حیرانی کا ادھار نہ کرو یہ کیوں ہے بہت سی باتیں سمجھ میں نہ آسکیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ بہت تخلیز دنیا میں یہ قیال رہا شاید اہد النبضی کے بعد سے یہ قیال پیدا ہو بنی امیہ کے دور میں یہ قیال مستقل ہوگی کہ ہمارا اپنا موری ہو ہماری اپنی تاریخ لکھے کربلا کے واقعے میں حمید ابن مسلم تھا واقعہ نگار تھا بنی امیہ کی تاریخ کا یہ چپٹر جس کو کربلا کے نام سے آج اسلامی ہسری میں لکھا جا رہا ہے یا پولٹیکل ہسری اسلام میں لکھا جا رہا ہے وہ کچھ عجیب ہے وہ کچھ عجیب ہے اب میں اس تاریخ کو دیکھوں یہ مولانا روم کو دیکھوں یہ مولانا روم کو دیکھوں منچگو یم کربلا را واقعات منچگو یم کربلا را واقعات آہ بیرو آمدہ عزیز مزار مولانا روم آپ اس کو پولٹیکل ہسری کا ایک تکڑا بنا رہے ہیں اور مولانا روم کہتے ہیں اس میں ذات سے آہ نکلی آہ کے عدد چھے ایک ہے پانچ علف کا ایک چھے اللہ کے عدد چھے سٹھ آہ کو نکالا ساکھ ہجری رہ گئے تو تاریخ لٹھی بانا روم نے کربلا کی منچگو یم کربلا را واقعات آہ بیرو آمدہ عزیز مزار آپ پولٹیکل ہسٹری میں دو سطر دے رہے ہیں کربلا تیرے خال کیوں نہیں پڑتے شوکت شام و فر بغداد رف ستوت غرناطہ حمز یاد رف وہ غرناطہ بھی گیا وہ اسکلین بھی گیا وہ شام و بغداد کی شوکتیں بھی گئیں لیکن حسین تار مو اززکماش لرزو حنود ہمارا تار آپ کے مذرات سے ابھی تک حرکت کر رہا ہے اسلامِ کھفتے شوکت شام و فر بغداد رف ستوت غرناطہ حمز یاد رف تار مو اززکماش لرزا حنود زندہ تکبیر او ایمان حنود اس کی تکبیر سے آج تک ایمان زندہ ہے اس کی تکبیر سے ایمان زندہ ہے اے سبا اے پہ کے دور افتادگاں اے سبا اے دور رہنے والوں کی نامہ بار عشقِ ماں برخا کے پا کے ہو رسن اقبال کے آنسو لے جا کے اس مچی پر ڈال دے اے سبا اقبال کے آنسو کو اس مچی پر ڈال دے خفین خفین لا الہ کی شارت خفین لا الہ الا اللہ کی تیفری شارت خفین توہید الہی کو عاشقار کرنے کے لئے اور سہی معنی میں یہ بتلانے کے لئے کہ تسلیم کے کیا معنی ہے مرضی رب کے کیا معنی ہے قدر الہی کے کیا معنی ہے اور بندے کے صبر کی کیا مندل ہے آقری موقع پر دیر شمشیر شر رکھ دیو اور آراز دے ربان بے قضائے و تسلیمان لے عمرک و صبران علا بلائک میں تیری قضا پر راضی ہوں میں تیرے انجہان میں صابر ہوں میں تیرے حکم پر عامل ہوں لا معبود سوا تیرے سوا میں کوئی معبود نہیں ہے یاؤ غیاس المستقیسی اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے وہ آواز فرمند رسول کی آج بھی بلم ہے میں نے تقریر خط میں زحمت نہیں دوں میں صرف ایک بات پھوچنا جا جاؤ سعید ابن ابی وقاس نے مباحلے کے دن حسین کو دیکھا تھا کہ نہیں زید ابن ارقم جیسے جلیل القدر صحابی نے حسین کو عید کے دن نانا کی پشت پہ دیکھا تھا کہ نہیں آنا سبن مالک نے حسین ابن علی کو سجدے کے عالم میں حسین کی پشت اغدف پر دیکھا تھا کہ نہیں انعض بھی موجود ہے زید ابن ارقم بھی موجود ہے اور کوفے کا دربار بھی ہے صحابہ ہے اور سب انگوشت بدندہ ارے کیا ہو گیا یہ تاریخ اسلام لکھی جا رہی ہے ارے کیا ہو گیا یہ کس کا سر ہے یہ کس کا سر ہے جو پشتہ دلہ میں رکھا ہوا ہے کہ اس کی مجال کی جو مفتو گرس ہے جب ابن ارقم نے کہا ابن ازیاد خدا کی قسم خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو ان ہوتوں پر اپنے ہوتوں کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے جس پر تُو چھڑی نہیں رکھتے ہوئے ہیں یہ ہے تاریخ اسلام جس پر تُو چھڑی نہیں رکھتے ہوئے ہیں میں نے رسول کے ہوتوں کو دیکھا ہے اللہ زہج ابن ارقم کو جواب ملا تم بڑھے ہو گئے ہو اور تمہاری ضعیفی نے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا ہے تمہاری ضعیفی قابل رحم ہے اس لئے ہم درگزر کرتے ہیں اس نے کہا ابن ازیاد میری ضعیفی تو درگزر کے قابل ہو گئی مگر یہ محمد کا نواسہ ہے نا یہ محمد کا نواسہ ہے نا تھوڑی توجہ یہ تاریخ کیا اور آقے اب اس کو آپ کس کی تاریخ بنائیں گے وہ تائے کریں ابن ازیاد نے پھلٹ کے کہا کہ کیوں ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اولاد حسین میں کوئی بچہ نہیں بچا یہ بیمار کون ہے لوگوں نے کہا یہ علی ابن الحسین کہا تم تو لکھ کر لائے ہو کہ علی مارے گئے تو اس نے کہا اس بچے کا بھی نام علی تھا ابن ازیاد نے کہا کتنے بچوں کا نام علی تھا عابضہ بیمار نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کو تین بیٹے تین بیٹیاں دیں بیٹوں کے پورے نام علی رکھے بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے اللہ نے میرے باپ کو تین بیٹے دیا تھے تینوں کے نام میرے پدر اگرامین علی رکھے بے اختیار ابن ازیاد نے کہا اللہ نے تمہارے باپ کو قتل شیا عابضہ بیمار نے کہا خدا لعنیت کرے اس پر جس نے میرے باپ کو قتل شیا جواب دیکھنے ہیں آپ نے کہا خدا لعنیت کرے اس پر جس نے میرے باپ کو قتل شیا ایک نزیاد نے کہا یہ بدکلامی دربار میں یہ بدکلامی ارے کوئی ہے جو اس کو کھائیں دے سامنے اب امامت اس منزل پر ہے کہ ایک تو زنجیر دوسرے تا اور چاہتا ہے شقیل کے خیش کے لے جائے ایسا میں پھوپی آگے بڑھ گے اور کمر میں آن چال کے کہاں دیتا نجانے دوں گی سامنے ایسا میں پھوپ organization شžط 2020 سامنے قنای کھلا سامنے سامنے سامنے